دوستو بہت دوستو آگا تھے آپ سب ایک بار پھر سے دوستو آج پورے دن کی کئی مہتپون اور بڑی خبریں نکل کر آ رہی ہیں تو باری باری سے سب خبروں کو ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں تو دوستو ویڈیو کو بینہ آگے بڑا الاشتر تک ضرور دیکھیں گا کیونکہ ساری خبریں بہت ہی مہتپون ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ پہلی بڑی خبر کیا نکل کر آ رہی ہے تو دوستو آج کی جو پہلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ دوسرے راجوں میں فسے مزدوروں کو گھر پہنچانے کا کام شروع ان چھے روٹوں پر چل رہی ہے شرمے کی سپیشل ٹرینیں جہاں آپ کو بتاتے کہ دیش میں الگ الگ حصوں میں فسے لوگوں کو نکالنے کے لیے ریلوے نے میگا آپریشن شروع کر دیا ہے آپ کو بتاتے کہ دیش کے الگ الگ حصوں میں لاؤگڈاون کی وجہ سے فسے مزدوروں کو لے کر چلی چھے ٹرینیں اب منزل پر پہنچنے لگی ہیں کل رات تیلنگانہ سے چلی ٹرین بارہ سو مزدوروں کو لے کر راچی کے ہٹیا پہنچی تو آج صبح ناسک سے چلے چار سو مزدور ٹرین سے بھوپال پہنچ گئے آپ کو بتاتے کہ ریل منترالے کی گائیڈلائن کے مطابق چھے ٹرین پریوگ کے طور پر چلائی گئے ہیں جس میں شامل ہے تیلنگانہ سے جھارکن کے بیشت کے ٹرین تک مہاراچ کے ناسک سے یوپی کے لخنو تک ناسک سے ایمپی کے بھوپال تک راجستان کے جائپور سے بیہار کے پٹنا تک راجستان کے کوٹا سے چھارکن کے راچی تک اور کیرل کے علوہ سے اوڈیشا کے بھومنیشور کے بیشت ٹرینیں چالو ہو گئی ہیں دراصل گرہ منترالے نے الگ الگ جگہوں پر فسے مزدوروں، تیرتیاتریوں اور چھاتروں کے لیے ریل منترالے کو سپیشل ٹرین چلانے کی انمتی دے دی ہے خاص بات یہ ہے کہ ان ٹرینوں میں سوچل ڈسٹنسنگ کا دھیان رکھا جا رہا ہے ٹرین کی بھوگی میں بہتر کی جگہ 56 لوگوں کو ہی جگہ دی جا رہی ہے اور آپ کو ددے کی ٹرین ایک اس ٹیشن سے دوسرے ٹیشن کے لیے چلے گی اور اس کے لیے دونوں راجیوں کے سرکاروں کی سہمتی ہونا ضروری ہوگی جس راج سے ٹرین شروع ہوگی وہاں کی سرکار کو پہلے سبھی آتیوں کی سپیننگ کرنی ہوگی جن میں کرونا کے کوئی لکشن نہیں ہوں گے صرف انہیں ہی ٹرین میں جانے کی انمتی ہوگی ٹرین میں کوئی بھیڑ نہ ہو اس لیے راج سرکار ہی تیہ کرے گی کہ ایک بار میں کتنے لوگ ٹرین میں جائیں گے ٹرین میں جانے کے لیے کسی بھی یاتری کو ٹکٹ نہیں جاری کیا جائے گا یہ ٹرین بیچ میں کسی سٹیشن پر نہیں رکے گی گنتب سٹیشن پر پہنچنے پر وہاں کی راج سرکار سبھی یاتریوں کو ان کے گھروں تک پہنچانے ان کی سپیننگ اور کوارنٹائن کرنے کی ویوستہ کرے گی کھل ملاکت سرکار کا یہ فیصلہ راہت کی خبر لے کر آیا ہے اور آنے والے دنوں میں جگہ جگہ فاصل لوگ اب بسوں اور ٹرینوں کے سہارے اپنے گھروں تک پہنچائے جائیں گے امید کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی راستہ کھلے گا جو گھر لوٹنا چاہتے ہیں اور اب اگلی خبر میں آپ کو بتاتی کہ کوٹا سے کھلے گی دو چھاتر سپیشل ٹرینیں ایرناغ گولم تریپور سے سوموار کو دانا پور پہنچیں گی دو ٹرینیں جی ہم بات کر رہے ہیں کہ دوسرے راجیوں میں فسے مزدور چھاتر اور انزورت مندوں کو بیہار لانے کے لیے راج سرکار نے پورے پربند کیے ہیں رویوار کو کوٹا سے چھاتروں کو لے کر دو سپیشل ٹرینیں کھنیں گی ایک ٹرین سوموار کو بے گو سرائے پہنچے گی اور دوسری ٹرین گیا پہنچے گی آپ دا پربندن ویباد کے پردھان سچیو پرتیع امرت نے یہ جانکاری دی انہوں نے بتایا کہ کوٹا کے علاوہ کیرل کے ایرناغ کولم اور تریپور سے شنیوار کو دانا پور کے لیے دو ٹرینیں کھلی ہیں اس کے اترکتے راج سرکار نے گجرات کے سورت اور اہنداباد ڈلی، کرناٹک اور مہاراستو آندھ پردیش کی سرکاروں سے سمپرک سادھا ہے اور ان جگوں سے بھی ایک سے دو دنوں میں سپیشل ٹرینیں کھلیں گی بیہار سرکار نے باہر سے آنے والوں کو ان کے گرہ پرکھن تک پہنچانے کی پوری مکمل بیوستہ کی ہے انہوں نے بتایا کہ مخمتی نیتیج کمار سویم دن میں دو بار اس کی سمکشا کر رہے ہیں اور اب بتا دیں کہ 24 گھنٹے میں سامنے آئے کورونا کے 2293 نئے کیس مریضوں کی سنکھیا 37000 کے پار جی ہم بات کریں کہ جان لیوہ کورونا وائرس نے اس سمیں پوری دنیا میں کوہرام بچا رکھا ہے بھارت میں بھی کورونا وائرس کے معاملے لگتار بڑھ رہے ہیں شنیوار کو سواسیوم پریوار کلیان منطرالے نے جانکاری دیتے ہو بتایا کہ دیش میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے 2293 پوزیٹیو کیس سامنے آئے ہیں ان کے ساتھ ہی کورونا وائرس کے مریضوں کی سنکھیا بڑھ کر 37336 ہو گئی ہیں وہیں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس 71 لوگوں کی جان بھی لے چکا ہے اور اب اگلی خبر میں آپ کو داتا ہے کہ 1200 بیہاری آتھروں کو لے کر بیہار کے داناپور ریلویس شیشن پر پہنچی پہلی سپیشل ٹرین کھیل اٹھے چھاتروں اور مزدوروں کے آنسووں سے بھیگے چہرے جی ہم بات کرے گی بیہار کے چھاتروں کامگاروں کو لے کر آرہی لوگ ڈاؤن کی بیچ پہلی کوئی ٹرین بیہار کی رازحانی پٹنا کے داناپور ریلویس شیشن پہنچ گئی ہے اس دوران ٹرین سے آنے والے شرمکو کے آگمن کا سواغت زیہار کے سواس منتری منگل پانڈے نے کیا ہے اس دوران انہوں نے کہا کہ راج پرشاہ سن سبھی کو گنتفی تک پہنچائے گا اب سارے مزدوروں کے سکریننگ کی جائے گی اکل تین بار سکریننگ ہونے کے بعد ہی سبھی لوگوں کو بسوں میں بھیجا جائے گا پٹنا کے جلدگاری کماروی اور ایس ایس پی اوپیند شرما کے ساتھ بھاری سنکھہ میں فورس اور آرمی جوانوں کی مستعدی کی بیچ سبھی آخروں کو میڈیکل کی ٹیم سکیننگ کر کے انہیں ان کے گنتفیستانوں تک جانے والی بسوں میں بیٹھانے میں لگی ہیں سب سے پہلے باہر سے آئے بیہاری آخروں کے سوشل ڈسٹنسی کے ساتھ اسٹریشن پر اترنے اور باہر نکلنے کے لیے ایک وشیز ٹیم لگی ہوئی ہے وہیں بار بار سبھی آخروں کو آرام سے اپنی باری کا انتظام کر کے ہی ٹرین سے اترنے کی ادھوشنا کی جا رہی ہے تو دوستو آپ لوگوں کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے راج سرکاریں ٹرین کو چالو کر رہے ہیں اسے مزدوروں کو بہت ہی سہولت ملے گی آپ اپنا سجاؤ کمنڈ گوٹس میں ضرور دیں بڑھتے بھگلے فبر کیوں اور اب بتاتے کہ شرمک ٹرین میں قرائے لینے پر ناراض ہوئے سی ایم ہیمنت سورین کہا مزدوروں کے ساتھ ہو رہا انیہ آئے جی آپ کو بتاتے کہ کورونا کی وجہ سے پچھلے ایک مہینے سے زیادہ وقت سے لوگ ڈاؤن جاری ہے جس وجہ سے لاکھوں کی سنکھے میں مزدور دوسرے راجوں میں فسے تھے جن کو رہا دیتے ہوئے گرائے منترال نے کچھ سپیشل ٹرین سشرت چلانی کے انومتی دے دی ہے اور ان ٹرینوں سے مزدوروں کو واپس لے جانے پر قرائے بھی وصولہ جائے گا جس پر جھارکن کے مخمتری ہیمن سورین نے اپتی جتائی ہے اور ساتھ ہی کے اندر سرکار سے اس فیصلے پر پناہ وچار کرنے کو کہا ہے ریلوے کے فیصلے پر ہیمن سورین نے ٹوٹ کرتے ہوئے لکھا کہ واقعی دکھت ہے کے اندر سرکار کو اس فیصلے پر پناہ وچار کرنا چاہیے آپدہ کی اس گھڑی میں اپنے گھر واپس لوٹ رہے شمک ساتھیوں کے ساتھ یہ انیہ ہے اور اب اگلی خبر میں آپ کو دادے گئے گئے گائے پر بیوادی ٹوٹ کر فسی یو اے کی پرنسز ہند القاسمی لوگوں نے کنگ سے کہا لیا جائے ایکشن جی ہم بات کریں کہ سہیو طرب امیرات یو اے کی راجکماری ایک بار پھر اپنے ایک بیان کی وجہ سے بیوادوں میں ہیں اس بار راجکماری ہند فیصل القاسمی نے گائے پر بیان دیا اور وہاں بیوادوں میں وہ گھر گئیں یو اے کی راجکماری ٹوٹر پر کافی ایکٹیو رہتی ہیں اور پچھلے کچھ سمیں سے کسی نہ کسی ٹوٹ کی وجہ سے لوگوں کے نشانے پر آ جاتی ہیں دراصل راجکمار القاسمی سوشل میڈیا پر ہیٹ سپیٹ کے خلاف ایک ابھیان چلا رہی ہیں پچھلے دنوں راجکماری ہند نے بھارت پر نشانہ سادھا اور نشانہ سادھنے کے لیے انہوں نے امریکہ میں کس طرح سے کتے کے ساتھ برطا ہوتا ہے اس کا سہارا لیا آپ کو دادے قاسمی نے لکھا کہ بھارت میں لوگ انسان سے زیادہ گائے کے ساتھ اچھا بھار کرتے ہیں القاسمی کا ٹوٹ کرنا تھا کہ کمنٹس سیکشن میں ہزاروں لوگ انہیں جواب دینے کے لیے ٹوٹ پڑے کچھ یوزرس نے تو یوے کے سلطان سے اپیل کی ہے کہ وہ راجکماری خلاف ایکشن لے جب راجکماری کی ٹوٹ پر بیواز بڑھا تو انہوں نے صفائی میں ایک اور ٹوٹ کیا راجکماری القاسمی نے لکھا میں نے کبھی گائے کے پوجہ کی آلوشنا نہیں کی میں نے ایک تطر رکھا تھا گائے کی ایک دیوتا گائے ایک دیوتا کی طرح سے پوجہ ہوتی ہے اور ہندو دھرم شانتی کا پارٹ پڑھاتے ہیں لیکن لوگوں کا ایک نئے ہنسات مگر راجی تک سمہوں الف سنکھے کو کو الف سنکھے کو کو گالی دے رہا ہے یہ ہندو دھرم اسلام یہودی اور عیسائی دھرم کے گلت بات ہے تو آئیے جانتے ہیں کون ہے پرنسز ہینڈ القاسمی جب آپ کو بتا دے کہ راجکماری القاسمی پچھلے کچھ ماں میں خبروں میں آئی ہیں ان کی پیتہ ہے ڈاکٹر سے اور ماں یو اے کے سکول میں پرنسیپل ہیں راجکماری کے پاس آرکیٹرکچر پروجیکٹ مینجمنٹ انٹرپرونیورشیپ مینجمنٹ کمیونکیشن اینڈ میڈیا کی دگریہ ہیں جو انہوں نے دنیا بھر کی یونیورسٹی سے حاصل کی ہیں وہ ایک لائچ ٹائل میکزین کی ایڈیٹر ان چیف بھی ہیں راجکماری نے بلیک بک آف ارے بیا نامک ایک کتاب بھی لکھا ہے اور اب بتا دے کہ لکڈاؤن میں پروازی مزدوروں کو گھر پہنچانے کے لیے سورت سے چلائی گئے سپیشل ٹرینے جی آپ کو بتا دے کہ کورونا لکڈاؤن کے بیچ گجرات نے فسے آنے راجیوں کے شرمیکوں کو گھر پہنچانے کے لیے ریلوے دوارہ سپیشل ٹرینے چلائی گئی ہیں اکیلے سورت سے 20 شرمیک ٹرینے شروع کی گئی ہیں اور یہ جانکاری پشیم ریلوے کے چیف پیسنجر ٹرافک مینجر نے دی انہوں نے مکھ پر چالیں پر بندل سے کہا کہ سورت سے 20 ریک تیار کر کے رکھے پہلی ٹرین اوڈیشا کے لیے شنیوار شام ہی روانہ ہو جائے گی اس پر ریلوے اور کلیکٹر کی ویچ سہمتی بن گئی ہے یوپی بیہار کے لیے بھی شرمیک سپیشل ٹرین چلانے کی منگذوری مل گئی ہے بتا دے کہ سورت اسٹیشن پر اوڈیشا کے لیے ٹرین چلانے کو لے کر تیاریاں شکروعہ کو ہی شروع ہو گئی تھی اور اب اگلی خبراری مہاراستہ سے مہاراستہ کا سبھی لوگوں کو فری ہیلتھ کور دے گی ایسا کرنے والا پہلا راج جی ہم بات کرنے کے مہاراستہ سب سے ادھک پربھاویت ہے مہاراستہ کے سواسبانتری راجیش ٹوپے نے سبھی پردیش واسیوں کا سرکار کی اوڑ سے فری اور کیشلس ہیلتھ کور دینے کا اعلان کیا ہے اس کے ساتھ ہی مہاراستہ سبھی لوگوں کو فری ہیلتھ کور دینے والا دیش کا پہلا راج بن گیا ہے ٹوپے نے شکروعہ کو جلانا میں مہاراستہ دیوست کارکرم میں افسر پر یہ گھوشنا کی ہے آپ کو دادے کی مہاراستہ کے سواسبانتری راجیش ٹوپے نے بتایا کہ ورطمان میں راجگی 85% آبادی مہاتمہ جوتیوہ پولے جن آروج یوجنا MJPJAY کے تحت کور ہے اور اس کا لاب شیز 15% آبادی کو بھی دیا جائے گا تو دوستو خبروں میں اگر پڑھنے سے پہلے جان لیتے ہیں آج کے مائن کو اس کے سوال کو آج کا سوال ہے آپ کو بتانا ہے کہ ہمارچل پردیش کی راج دھانی کہاں ہے اس کا جواب آپ کو ویڈیو کنیچے کمنٹ باکس میں دینا ہے اور صحیح جواب دینے والے کو رینڈم نسٹ لے کے آ جائے گا اور وہ جید سکتے ایک بمپر پوچھ گا ہے بڑھتے بھگلی بڑی خبر کیوں اور اب اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتانا ہے کہ پریانکا گانڈی نے پی ایم کی ایس فنڈ پر اٹھائے سوال بولی سرکار آڈٹ ہونا چاہیے جی ہم بات کریں کہ کورونا ویرس سے کیس لگاتار دیش میں معاملے بڑھتے جا رہے ہیں اور دیش کورونا سنکٹ سے جوج رہا ہے اسی بیچ کانگریس کی مہا سچیو پریانکا گانڈی نے پردھان منتری کی ایس فنڈ پر سوال اٹھائے ہیں انہوں نے مانگ کی ہے کی پردھان منتری کی ایس فنڈ کی سرکاری آڈٹ کرائی جائے اس کے ساتھ ہی پریانکا گانڈی دیش سے بھاگ چکے بینک چورو کے 68000 کروڑ روپے کو لے کر بھی سوال اٹھائے ہیں پریانکا گانڈی نے ٹوٹ کیا کہ جب جنتہ ترہیمان کر رہی ہے راشن پانی نگدی کی قلت ہے اور سرکاری محکمہ سب سے 100-100 روپے پی ایم کی ایر کے لیے وصول رہا ہے تب ہر نظریے سے اوچیت ہو رہے گا کہ پی ایم کی ایرز کی سرکاری آڈٹ بھی ہو تو دوستو خبروں آگے پڑھنے سے پہلے ایک بار پھر سے آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہی ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ آپ کا ایک لائک ہماری لیے بہت ہی مہت پر ہوتا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور ہیٹ کر دیں اور ہماری پوری نیوز کو جانے کے لیے ویڈیو کو لائک تک ضرور دیکھیں بڑھتے بھگلی خبر کیوں اور اب اگلی خبر میں آپ کو دعا دی کہ ایرپین دکیجی والے نے کہا کہ ختم ہونے والا نہیں ہے کورونا اس کے ساتھ ہی جینا سیکھنا پڑے گا جی آپ کو بتا دے کہ دیش اس سمیے کورونا سنکر سے جوج رہا ہے اب تک جو آکلے سامنے آئے ہیں اس کے انساہ دیش میں 37,776 لوگ سنکرمیت ہو چکے ہیں اور 1223 لوگوں کی جان بھی جا چکی ہے اور کورونا سنکرمڑ کا علاج اب تک خوجا نہیں جا سکا ہے اب تک کیول شود کار جاری ہے لیکن کوئی پشت دعوے نہیں کیے جا سکے ہیں کورونا کی دعوہ خوج لی گئی ہے کورونا سے بچاؤ کا ایک ماتر اپائے سوشل ڈسٹینسنگ ہی رہ گیا ہے اس بیچ دلی کے مخمتری اروند کے جیوان نے ایک ٹی وی کارکرم میں کورونا کو لے کر بڑا بیان دے دیا ہے آپ کو دادے اروند کے جیوان نے نیوز چینل آج تک کے کارکرم ای ایجنڈا میں کورونا چرچہ میں کہا کورونا سنکرمڑ ختم ہونے والا نہیں ہے انہوں نے کہا کوئی یہ نہ سوچے کہ پوری طرح سے کورونا سنکرمڑ مکت ہو جائے گا جب تک اس کی دوا نہیں آئے گی چرچہ میں کے جیوان نے کہا کورونا ختم نہیں ہونے والا ہے بلکہ اس کے ساتھ جینا سیکھ لینا چاہیے حالانکہ انہوں نے کورونا سنکرمڑ سے بچنے کے لیے دو سجھاؤ بھی دیئے انہوں نے کہا کہ کورونا سنکرمڑ کو فیلنے کے لیے اگر روکنا ہے تو پھر ہمیں خوب ٹیسٹ کرنا ہوگا اور مریض کو پوری طرح سے ٹھیک کر کے گھر بھیجو کہ جیوان نے آگے کہا دوسرا اپائے کہ کورونا سے جان جا رہی لوگوں کو بھی روکنا ہوگا کسی بھی ویکتی کی موت نہیں ہونی چاہیے کہ جیوان نے کہا کہ اب سمیں آگے ہے کہ ارثویرسہ کو کھولنے کا دلی اس کے لیے تیار ہے کورونا کے پوزیٹیو کیس بڑھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا انہوں نے کہا اب سمیں آگے ہے کہ دھیرے دھیرے لوگ ڈاؤن سے باہر نکالا جائے انہوں نے کہا کیول ریڈ زون کو ہی بند رکھنا چاہیے اور باقی سبھی علاقوں کو کھول دینا چاہیے اور اب بتاتے کہ سپیشل ٹرین سے دانہ پوز سٹیشن پہنچے گیارہ سو ستاسی پرواسی شرمیکوں کو الگ الگ کمروں میں رکھ کر کھلائے گیا کھانا پھر مانگی گئی یہ جانکاری جی ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن لاؤن ہونے کے بعد فسے گیارہ سو ستاسی پرواسی مزدوروں کو جائپور سے لے کر پہلی شرمیک سپیشل ٹرین شنیوار کو یہاں دانہ پوز سٹیشن پہنچی اسپیشل ٹرین سے دانہ پوز سٹیشن پہنچنے کے بعد سب سے پہلے باہر سے آئے بیہاری آخر کو ٹرین سے باہر نکالنے پر ان سبوں کو ستانی ریلوے سپول میں سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ اور ہاتھ کو سینٹائز سے دھونے کے بعد الگ الگ کمروں میں رکھ کر کھانا کھلائے گیا ہے جہاں سبوں کا ایک فارم دے کر اگر کورونا کے لکشر سردی خاصی بخارادی ہے تو اس کی جانکاری فارم میں مادھیم سے مانگی گئی ہے فارم بھرنے کے بعد ان سبوں کو تھرمل سکریننگ کرنے کے بعد جانچ کی گئی ہے اور اب کبار آری کہ نائی کی دکان اور سیلون کو کھولنے کی ملی انومتی ای کامرس کمپنیوں کو بھی چھوٹ لیکن یہ ہیں شرطے جیہاں آپ کو پتاتے کہ دیش میں کورونا وائرس کے بڑھتے سنکرمڑ کو دیکھتے ہوئے کہ اندھی سرکار نے لوگڈاؤن کو سترہ مائی تک آگے بڑھا دیا ہے حالانکہ سرکار نے لوگوں کو لوگڈاؤن میں کچھ شرطوں کے ساتھ چھوٹ بھی دی ہے لیکن اس لیے اس لیے بھی گرہمنتالی نے کورونا وائرس کے سنکرمیت علاقوں کو زون میں باٹ دیا ہے اور اسی کے انوروپ میں لوگڈاؤن میں چھوٹ بھی دی گئی ہے آپ کو دہتے کہ لوگڈاؤن کے دوران لوگوں کو سب سے ادھک بال اور داری کو لے کر ہو رہی تھی اور کیونکہ اس دوران نائی اور سیلون کی دکانے پوری طرح سے بند تھی نائی اور سیلون کی دکانے بند رہنے سے لوگوں کو کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا لیکن گرہمنتالی نے اب اپنے نئے سنشودن میں نائی اور سیلون کی دکانوں کو کھولنے کی منظوری دے دی ہے لیکن یہ سبھی زون کے لیے نہیں ہے اور اب اگلی بڑی خبر میں آپ کو دہتے کہ تیلنگانہ راجستان کے بعد اب کیرل سے جھارکن کے بارہ سو مزوروں کو لے کر روانہ ہوئی سپیشل ٹرینے جیہاں بات کریں کہ کیرل کے تروانتم پورم سینٹرل اسٹیشن کے بعد سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرتے جھارکن کے پرواسی مزوروں کو کیا اسٹیشن میں پرویش جیہاں آپ کو بتا دیکھتے لنگانہ اور راجستان کے بعد اب کیرل سے قریب بارہ سو پرواسی مزوروں کو لے کر ایک ریل گاڑی رازدھانی اتروانتم پورم سے شنیوار دو مائی دوہزار بیس کو جھارکن کے ہٹیا کے لیے روانہ ہوئی یہ میں پرواسی ہیں پرواسی مزور ہیں جو کورونا وائرس کے ہمارے چینل آسم گیان ہندینی چینل سے جڑے نہیں اور ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دے اپنے دوستو اور ریلیٹیفز کے ساتھ تو دوستو پھر ملیں گے کام کی خبر اور سرکاری یوزنوں کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنواز دوستو